اسلام علیکم دوستو کیسے ہو آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ سب جو ٹھیک ہوں گے آپ کھیڑا سوں گے دوستو ابھی میں راجن پر اور کوٹ مٹھان کے درمیان کے راستے میں موجود ہوں اور یہاں پر نہ گنے کی فسال ہے اور دوستو میں کہاں پر جارہا ہوں وہ ویڈیو میں آپ کو پتہ چل جائے گا تو یہاں پر گنے کی فسال ہے اور ساتھ نہ شگر مل ہے وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں دوستو سامنے اونٹ آرہا ہے گنے لے کر شاید شگر مل پر جا رہا ہے یہ دیکھیں دوستو یہ ہے شگر مل ہے آپ کو دکھاتا ہوں یہ دکھیں یہ اس کا دروازہ ہے مین گیٹ آگے وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں یہاں بہت سارے دوستو گنے کے ٹکٹر ٹرولیاں کری ہو ہوتے ہیں ٹرکلی ہوتے ہیں بھر بھر آئے ہوتے ہیں وہ ہے شگر مل وہاں سے دیکھیں دھوہ بھی نکل رہا ہے ابھی مینہ تھوڑی تھوڑی دھند ہے کیونکہ دسمبر کا مینہ سردی ہے تو آپ کو شاید ٹھیک نہ دیکھ رہو یہ دیکھیں یہ ہے شگر مل راجن کون یہ دیکھیں یہ ہے بہت بڑی شگر مل ہے دوستو یہ شگر مل نصر اللہ خان دری شخص آپ کی ہے یہ دیکھیں بہت بڑی شگر مل یہاں پر بہت زیادہ راشتہ رہتا ہے کیونکہ یہاں پر گنہو والی ٹرولیاں گنہو والی نا ٹرولیاں یہاں پر کھڑی ہوتی ہیں دوستو وہ بھی آگے کھڑی ہیں وہ دیکھیں وہ کھڑی ہیں ٹرولیاں گنہو والی بہت ساری ہیں یہاں پر کافی دور تک جاری ہیں گنہو والی ٹرولیاں جے دے گئے ابھی دوستو ابھی اتنا راش نہیں ہے کیونکہ گنہے کی میرے خیال میں موسم ختم ہونے والی میرے خواہد میں سے ہی تو یہ دیکھیں یہ بھی شوگر ملک ملک کا حصہ یہ دیکھیں یہ ساری ساری شوگر ملک جا رہی ہے اب دیکھیں یہاں پر دوستو راشت ہے گنہوالی ٹرولیاں ہی کھڑی ہوئی ہے دیکھیں کتنی ٹرولیاں گھنٹی جو یہ میں میں گھنٹے آ رہا ہوں لیکن بھولی ہوں گھنٹی بہت دور سے آ رہی ہیں دوستو آپ اتنا نا لکھ رہی ہوں لیکن ریل میں بہت زیادہ وہ دیکھیں بہت دور تک لینے جا رہی ہیں بہت دور تک تو تو میں کورپیٹر شریف میں کھڑا ہوں اور یہ دیکھیں یہاں پڑھنا بہت سارے مچھلوں والے ہائیں اور میں یہاں سے مچھلہ لے رہا ہوں ہمارے مچھلہ لے رہی ہیں اور کون سی لے ہیں وہ آپ کو میں گھار چل کر دیکھاؤں گا تو جیسے بھائی نے ہمارے چنل کو اب تک سبسکریب نہیں کیا تو جلدی سے کر لو سبسکریب اور کر لو ویڈیو کو لائک اور دوستو آپ سوچے لوگے کہ ایک کوٹ میٹھن گیا اور وہاں پر خاجہ گلام فری رحمت العالیہ کی مزار پر ہم نے ہمیں ان کی زیادت نہیں کروائی تو دوستو میں آپ کو بہت آ دوں ان کی ویڈیو میں نے الہیدہ بنائی ہے وہ یوٹیپ اپلوڈ ہو چکے جا کر دیکھ لیں لنک ڈسکریبچن میں ہے تو دوستو اب بھی ہم جا رہے ہیں بے نظیر پول کوٹ میٹن شریف سے باس جا ہے میرے خیال میں ساتھ اٹھ کلمیٹر کے فاصلے پر ہے وہاں پر ہم مچھلی کھائیں گے اور دریائے کا پانی دیکھیں گے اور پھر بس وہیں پر اس کا بلاگ بھی میں الہیدہ بناوں گا تو وہ بھی یوٹیپ اپلوڈ ہو چکا ہے اس کی لنک بھی ڈسکریبچن میں اسے بھی جا کر دیکھ لیں باقی جو راستے کا محول ہوگا جہاں پر ہم رکیں گے کہیں پھین گے وہ محول آپ کو اس بلاگ میں دکھاتا چلوں گا تو اب تک بھی ہمارے چینل کو جس بھائی نے سبسکریب نہیں کیا تو جلی سے کر لو سبسکریب اور کر لو ویڈیو کو بھی لائک اب دوستو ہم بے نظیر پول سے ہو کر آگے ہیں اور دوستو اب میں جب جار ہے تنا تب میں نے آپ کو یہ چیز نہیں دکھائی تھی دوستو یہاں پر ہے ریل گڑی نیچے سے گزرتی ہے اوپر سے پول ہے وہ پورا کا پورا یہاں سے نا ایسا سمجھیں کوٹ بٹھن دکھتا ہے اور یہاں سے نیچے کی نا نیچے ریلوے لینڈ گزرتی یہاں پر بہت زیادہ خوبصورت منظر لگتا ہے آپ کو میں یہ بھی میں نے سوچا کہ کیوں نہیں دکھا دیتا ہوں یہ دیکھئے وہ سامنے دیکھئے وہ آپ کو ریلوے لینڈ دکھ رہی ہوگی یہ ہے اب ہم بس اوپر پہنچ چکے ہیں یہ پول ہے یہ دیکھیں یہ ہے ریلوے لینڈ جہاں سے بہت زیادہ خوبصورت لگتی ہے اب بھی نہیں دیکھ رہا ہے شہر کیونکہ دھونڈ ہے دسمبر کا مہینہ ہے نا اس لیے اب دوستو ہم کورٹ میں ٹھنشے بھی نکل چکے ہیں ابھی ہم میرے راجن پورٹ بس پہنچنے ہی والے ہیں تھوڑا سبس سفر رہتا ہے راجن پورٹ سے تو ملتے ہیں آپ سے پھر راجن پورٹ میں رکھے ہیں چیزو سبتین نے ہمیں روک لیا یہاں پر ہے میرے انگل ہیں یہاں پر انہوں نے رکھ رہا کہ جہاں سے چائے پی کر جائیں پیالے ہوتر پر یہ دیکھیں یہ پیالہ ہوتر یہاں پر انہوں نے کہا کہ چائے پیئے ہیں بس ہمیں دیر ہو رہی تھی لیکن انہوں نے ہمیں رکھایا تو ان کے ان کے پیار کی وجہ سے ہم نہ یہاں پر رکھ گئے دوستو آپ کو بتا دوں کہ چیزو سبتین لیسنس بنانے کا کام کرتے ہیں ابھی دوستو چائے آگی ہے اب دیکھتے ہیں کہ راجن پورٹ کے پیالے ہوتر کی چائے کیسی ہمارے ہمارے شہر ہمارے شہر کے قریب داجل شہر ہے وہاں کے جو پیالہ ہوتر ہے مجھے وہاں کی چائے بہت زیادہ پسند ہے یہ دیکھیں یہ اب چائے آ چکی یا اتنا بھرا ہوا ہے دیکھتے یہ پی کر دوستو آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسی بنی ہے چائے تو یہاں کی بھی ماشاءاللہ بہت اچھی ہے اب دوستو ہم سلام کر کے ابھی ہم جا رہے ہیں دوستو ابھی ہم راستے میں روکے ہیں یہاں پر نہ گھر بن رہا ہے وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں تو گھر بننے سے پہلے جس بھائی نے ہمارے چینل کب تک سبسکریب نہیں کیا تو جلی دیکھ کرلو سبسکریب اور کرلو ویڈیو کو لائک دے کہ یہاں پر پکو شکر گھر اور یہ بہت نہیں کیا کہتے مغفلو والا گھر یہاں پر رکھا ہوا ہے باقی آکے بن رہا ہے وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں تو چلیے چلتے ہیں دیکھتے ہیں یہ دیکھئے یہ ہے جی راجنپور اور فازلپور کے درمیان کا راستہ یہاں پر یہ یہ چھوٹی سی فیکٹری ہے دیسی فیکٹری یہاں پر گھر بن رہا ہے یہاں سے ہم بھی گھر پکو اور کیا کہتے ہیں مغفلی والا گھر کھرید رہے ہیں میری بہن نے خاص مجھے کہا تھا کہ میرے لے کر آنا تو اس کے لئے کھرید رہے ہیں اور دیکھیں یہاں پر دیکھیں مشینیں لگی ہوئیں اور دیکھیں انکل یہاں پر بنا رہے ہیں گھر دیکھیں آپ کو سوڑا تا قریب سے بھی دکھا دیتا ہوں وہ یہ دارا لگ رہا ہے کیونکہ یہاں پر نیچے نا وہ کیا کہتے ہیں چلی ہیں وہ میں کہہ رہا ہوں نیچے نہ کہتا ہوں آپ کو نزدیک سے بھی لے کر چل کر دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پر گھر بن رہا ہے اور وہاں پر گھر بن رہا ہے اور ساتھ ہی گھرنے کا جو رس ہے وہ ہونا ہے وہاں پر گھنے کا راستہ نا وہ وہاں اسے کیا کہتے ہیں اُبال کرنا اس سے پھر گھر بنائیں گے اور یہ دیکھیں یہاں پر سارے کے سارے میٹھے گھنے رکھی ہوئے ہیں جو میں نے آپ کو راستے میں دیکھایا تھے کوٹ میٹھن کے وہ وہی گھنے ہیں یہاں پر یہ بس انٹیز ہے وہ شگر ملک نہیں دیتے یہ پھر خود گھر بناتے ہیں ان کا جو گھر ہوتا ہے خالص ہوتا ہے بہت اچھا گھر ہوتا ہے یہاں پر ہم نے بہت ساری ہاں سے بہت سارا اور خرید لیا ہے دوستو ابھی نام فازل پر میں پہنچ چکے ہیں دوستو یہ وہی فازل پر ہے جنوبی پنجاب کا جو دو ہزار بائس میں آیا سلاب سے یہ دوب گیا تھا اس کی جو پوری مگڑے والی دوستو ہم پہنچ چکے ہیں دانش شکول میں یہ بھی فازل پر میں موجود ہے یہاں پر جو جتنا راستہ میں کوئی خار ہونا یہ سارا کا سارا پانی تھا یہ ہے دانش شکول اور سامنے اس کا مین گیٹ اور یہ دانش شکول کا پارک یہاں پر ابھی بچے بھی کھڑے ہوں یہ دیکھیں فازل پر کتنا خوبصور لکھا ہوا ہے یہ ہے دوستو دانش شکول دوستو مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے کیونکہ بہت بڑا روڈ ہے یہاں پر موبیل میرا نیچے نہ گر جائے اور یہ دیکھیں یہ ہے سارا مارک بہت بڑا ڈرمیس ہے اب ہم دوستو تحصیل جامپور میں پہنچ چکے ہیں تحصیل جامپور کا حصہ ہے محمد پر دیوان ویسے تو یہاں سے جامپور ہے میرے کہل میں بیس تیس کلومیٹر کے فاصلے پر ہے یہاں سے ابھی ہم جائیں گے اپنے شہر نشارہ یہاں سے جاتا ہے راستہ داجل کی طرف داجل ہم نہیں جائیں گے سیدھا ہم نشارہ کی درکٹ چا لے جائیں گے دوستے زیادہ دھوڑ ہو جاتا ہے ابھی دوستو یہ نہ محمد پور کے بہر کا راستہ ہے یہ سیدھا داجل کی طرف داجل کی طرف یہ روڈ جاتا ہے یہ نہ بنا ہوئے ابھی موسیقی 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 مجھے دیجئے اجازت پھر ملیں گے کے نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک ہمیں اجازت دیجئے اور ہاں دوستو ابھی تک بھی جس بہن ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کلو سبسکرائب اور کلو ویڈیو کو لائک دوستو یہ جو راستہ ہے نا یہ بستی میو اور نشارے کے درمیان کا راستہ ہے